بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ جو کہ آئین اور قانون ڈیمانڈ کرتا ہے آئین اور قانون اس کی مطالبہ کرتا ہے اور اسی کے اوپر عمران خان نے بات کی ہے کہ پنجاب اور کیپی کے اندر آئین کے مطابق الیکشن نوے روز کے اندر ہونے چاہیے اور نوے روز سے اب ٹائم اوپر ہو گیا اس کے اوپر اب توہین عدالت ان کے اوپر لگتی ہے ان کے اوپر بنتی ہے پوری حکومت کے اوپر بنتی ہے عمران خان نے یہ بڑی زبردست کیلکولیشن کی تھی عمران خان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو کیلکولیشن کر کے میں اساملیاں توڑنے جا رہوں پنجاب اور کیپی کی یہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کرنے جا رہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے اور اس کا نتیجہ عمران خان نے کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ اس کا نتیجہ عوام کے مفاد میں پاکستان کے مفاد میں نکلنا ہے دوسری طرف جاتے ہیں تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں جب یہ جاتے ہیں قومی اساملی سندھ اور بلوچستان کے اساملی کے اوپر کہ وہاں پر ہم نے آئین اور قانون کو لاغو کرنا ہے اور اس کو ہم نے اکتوبر کے اندر الیکشن کروانے تو اب کیونکہ وہاں ہم نے قانون کو آئین کو لاغو کر کے اکتوبر کے اندر الیکشن کروانے تو لہٰذا پنجاب اور کیپی کے اندر بھی ادھر ہی الیکشن ہوں گے اکتوبر کے اندر ہی وہاں سے یہ بھاگتے ہیں ستمبر کا اصل میں رولا ہے دیکھیں عمران خان نے بڑی زبردست ان کے ساتھ پورے کارڈ کھیلے ہیں عمران خان کو تمام چیزوں کا اندازہ ہے یہ عمران خان کے خلاف کیا کیا سازشیں کر چکی ہیں اس کے اندر رہنہ صلی اللہ بحقی وزر قانون عساق دار شباہ شریف آصف زداری مولانا فضل الرحمان یہ تمام کے تمام لوگ مل کے انہوں نے کیا 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 انہوں نے عمران خان کو ڈسکوالفائی کروانے کے لیے ریشت کرنے کے لیے قتل کرنے کے لیے ججز کے ذریعے سے ڈسکوالفائی کروانے کے لیے اور ججز کے اندر تقسیم پیدا کر کے تاکہ اس کے حق میں فیصلے نہ آسکیں یہ تمام چیزیں انہوں نے کر لی تمام حد کنڈے تمام حرکتیں تمام انہوں نے حربیں استعمال کر لیے لیکن تمام کے تمام حربوں میں ان کو نقامی کا سامنا کرنا پڑا اور بدترین قسم کے ان کو شکست ہوئی ایسی شکست شاید ہی ان کو کبھی ہوئی ہو جو آپس میں لڑتے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ آپس کے ایک ایک دوسرے کے یہ دشمن ہے اندر سے تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے ان کی دو آپس میں بنتی نہیں ہے یہ تو ایک قسم کا انیچرل قسم کا ایلائنس ان کا بنا ہوئے جو کہ بنتا ہی نہیں تو اب چھوٹے حال کیا بنی ہے اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے عمران خان نے ان کو آفر دی عمران خان نے ان کو آپسن دی رستہ دیا کہ ہم ٹھیک ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرتی حالانکہ عمران خان کا اس معاملے کے اوپر بڑا کلیر سٹانس ہے یہ ایک دفعہ نہیں عمران خان نے کئی مرتبہ کا کہ میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنگ ہوتا ہے یارو لیکن ان چوروں ڈاکووں کے ساتھ میں کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا اس کے باوجود عمران خان نے ملکی اور عوامی مفاد کے اندر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں مزاخرات کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس امید کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی حل نکل آئے اور الیکشن کے لیے ہم لوگ مان جائیں اور الیکشن کروا دیے چاہیں لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا یہ لوگ نہیں مانے انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ جو مزاخرات تھے اس کو ایک ڈیلائنگ ٹیکٹک کے طور پر استعمال کیا کہ ہم یہاں سے ٹائم بائک کر لیں ہم ٹائم نکال لیں ہم ٹائم کو ٹپا لیں ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کیا اور اسی طرح سے کرتے کرتے اس ٹیج پر لے آئے کہ دیکھیں ہم نے تو بڑا بڑا نیت کے ساتھ مزاخرات کی ہم تو بڑا پیچھے آ گئے ہم نے تو ایک دن کے اوپر الیکشن کے اوپر منوال لیا سب کو مان گئے اتفاق ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا آپ نے کچھ کیا ہی نہیں آپ نے کوئی لچک دکھائی نہیں آپ نے مزاخرات کے اندر کوئی بات ایسے دھنکی کی نہیں جس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا یا عمران خان اس کے اوپر مان جاتا عمران خان نے تو پہلی بتا دیا تھا تو تین دفعہ ملاقاتے ہوئے تین دفعہ ایک دفعہ نہیں تین دفعہ بیٹھے تین دفعہ بات چیت ہوئی لیکن تینوں دفعہ ان لوگوں نے کوئی بھی ایسی کام کی بات نہیں کی جس سے ملک کی فائدہ ہو الیکشن کی طرف ملک کو لجائے جا سکے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ ساری رپورٹ سارے معاملات تمام چیزیں ہم نے سپریم کورٹ کے اندر رکھ دنی ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے چیف جسٹس کے سامنے کیوں کہ چیف جسٹس کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ مذاقرات کی ہے ہم نے یہ ڈائلوگ شروع کیا ان کے ساتھ ہم نے چیف جسٹس کے کہنے کے اوپر جو کچھ کیا ہم نے سارا کچھ کھول کے سامنے رکھ دینا اور اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے نیک نیتی سامنے آ رہی ہے ان کی طرف سے بدنیتی تھی یہ الیکشن نہیں چاہتے الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں اب پوری کی پوری پی ڈی ایم دیکھیں پوری پی ڈی ایم حکومت اس ٹائن آپس میں آپس میں آپس میں ہی پاڑ گئی ہے آپس میں یہ ایک نکتے پہ نہیں آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ایک نکتے آنے کو تیار نہیں ایک پوائنٹ کے اوپر آنے کو تیار نہیں کبھی کہتے ہیں الیکشن جلدی کرا لیں کبھی کہتے ہیں لیٹ کر لیں کبھی کہتے ہیں آگے کر لیں کبھی کہتے پیچھے کر لیں مولانا کہتا ہے میں حکومت لینے کو تیار نہیں تھا میں تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں میں عمران خان کے ساتھ مزاخرات کرنے کو تیار نہیں میں سپریم کورٹ کو ماننے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا پیچھے آ جائیں گے بات کر لیں گے معاملات کر لیں گے اب اس طرح کی ان کی قانیاں چل رہی ہیں اس طرح کی ان کے معاملات ہیں شہباز شریف یہاں سے ویسی بھاگ گیا وہ لندن بھاگ گیا اپنے بھائی کے پاس نواز شریف کے پاس کیونکہ نواز شریف کے بغیر تو وہ چل نہیں سکتا نواز شریف اس کو ہر چیز میں ہے جس طرح سے وہ چوہدری پرویس الائی نے نیپیاں بدلنے کا بیان دیا تھا یہ تو نیپیاں بدلنے کا بیان اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے شہباز شریف کے اوپر کہ نواز شریف آج بھی نیپیاں بدلنا ہے نیپی بدلوانے کے لئے لندن چلا گیا ادھر بھاگ جاتے ہیں یہ ان کی یہی آگت ہے اب شہباز شریف دوبارہ سے ادھر بھاگ گیا ان کو اب سمجھ نہیں آرہی عمران خان نے ان کو ایسا گھیر کے مارا ہوا ہے ان کو ایسا جکڑا ہوا ہے ان کو ایسا گھیرا ہوا ہے ان کو ایسا پکڑا ہوا ہے کہ یہ دوڑ نہیں پا رہے وہ کڑکی کے اندر جیسے چوہا نہیں آجاتا یہ بالکل ایسی ان کی حالت ہو گئی ہے کہ اب ان سے نکلا نہیں جا رہا اب یہاں سے نکل نہیں پا رہے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی اب یہ اسٹیبلشمنٹ سے کبھی کہتے ہیں کبھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کبھی ان کے ترلیمتیں کرتے ہیں کبھی انٹرنیشنل ہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے آپ کیوں کسی نے نہیں نکالنا آپ نے خود نکلنا ہے اور حل آپ کے سامنے انتخابات کا انتخابات کروائیں اور انتخابات کے اندر چلے جائیں اب پی ٹی اے کی جانب سے شاہ محمد قریشی نے اسد عمر نے ان انتخابات سے مطلق مذاقرات سے مطلق بڑی کھل کر بات کی انہوں نے کہا کہ ہم تو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ یہ بیٹھے بات چیت کریں مذاقرات کریں ہم تو تیار ہیں لیکن یہ آگے سے ہلنے کو تیار نہیں اور کسی پوائنٹ کے اوپر آنے کو تیار نہیں ہم تو پھر بھی آگے ہم نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ایک دن مذاقرات ہونے چاہیے انتخابات ہونے چاہیے یہ بات ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم آگے بھی چلے جاتے ہیں انتخابات کے لیے اگست کے اندر کروالیں آپ انتخابات یا جولائی کے انڈ میں کروالیں اگست میں کروالیں ہم کروانے کو تیار ہیں لیکن یہ ہیلی نہیں رہے اکتوبر سے پیچھے نہیں آ رہے اب جتنی دیت تک یہ وہاں سے ہلیں گے نہیں جتنی دیت تک یہ وہاں سے چلیں گے نہیں تو اب اسی وجہ سے تو پی ڈی ایم کے اندر یہ مسئلہ بڑا ہوا ہے اسی وجہ سے تو ایم کم بھی اس کو چھوڑنا چاہتی ہے حکومت کو پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے اور مولانا پہلے چھوڑ چکا ہے پریکٹیکل ہی اس نے اعلان کرنا باقی ہے باقی وہ اب نہ کسی میٹنگ کے اندر نہ کسی مشاورت کے اندر نہ کسی ڈسکسن کے اندر وہ بلکل نہیں بیٹھتا وہ بلکل آؤٹ ہو گیا اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو حکومت ہمارے لینے کے دینے پڑ جانے ہے اس کے اندر اور جتنا رہیں گے یہ تو ہمارا کبھڑا نکال دے گی جس طرح سے اس نے ملک کا کبھڑا نکالا ہے جس طرح سے اس نے محشت کا کبھڑا نکالا ہے محشت کو تباہ برباد کیا ہے ملک کو بڑا غرق کیا ہے عوام کے اوپر جو عذاب اس نے نازل کیا ہے مہنگائی اور بیروزگاری کا بلکل اس نے ہمارا کبھڑا نکال دے گی اس وجہ سے پوری پیڈیا محکومت تتر بتر ہو گئی ہے اور عمران خان کی یہی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے